دوستوں آج ہم بات کریں گے ٹونک کے ایک ایسے کبوتر پرور کی جن کا نام تھا استاد صاحب زادہ خلیق اللہ عرف بھوندے میاں بھوندے میاں ایک سنجیدہ قسم کے انسان کے ساتھ ساتھ نہایت دانشمند کبوتر پرور بھی تھے استاد بھوندے میاں کی وہ شکستہ حال کچھری گیٹ پر وہ پرانی حویلی جس میں کہ آپ پیدا ہوئے اس شکستہ حال حویلی میں وہ پرانے کبوتر خانے کی کوٹری کا شکستہ حال دروازہ یوں بیان کرتا ہے مانو کہ اس میں اب بھی کبوتر ہوں جب چھجے پر بیٹھے جنگلی کبوتروں کی گھٹرگوں گھٹرگوں کی آوازیں کانوں میں گونجتی ہیں مگر نہ اب یہ دروازہ کھلے گا اور نہ ہی یہاں اب کوئی کبوتر ہیں استاد بھوندے میاں جب جیپور جایا کرتے تھے تو وہ زیادہ تر وقت اندر جی کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور کوئی بھی ان سے سوال کرتا کبوتروں کے متعلق تو آپ بڑی ہی باریکی کے ساتھ ساری باتیں بتایا کرتے تھے سبھی کبوتر صاحبان ان کی بڑی عزت کرتے اور آج بھی استاد بھوندے میاں کچہری والے کے نام سے مشہور ہیں اللہ نے انہیں ایسے ہنر سے نوازا تھا کہ جس کے بھی سر پر ہاتھ رکھ دیں تو وہ کبوتر پروری میں نام کماتا تھا اور کیوں نہ کماتا جو شخص کبوتر کے پنجوں اور ناخون دیکھ کر یہ بتا دیتا تھا کہ ان میں کون سے کبوتروں کا میل ہے اور پروں کے رنگ اور بنگھٹ دیکھ کر یہ بتا دیتے کہ کتنے میل ملنے کے بعد یہ بنا ہے اور اس کے اندر کتنے میل ملے ہوئے ہیں اپنی عمر کے ستر سال جو دیئے تھے ان کبوتروں کو اور ہم آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام ان کبوتروں کو دے کر بڑے سورما بنتے ہیں جیپور کے رہنے والے اندر جی کا آج بھی کبوتر پروری میں بڑا نام ہے اور وہ آج بھی کبوتر اڑا رہے ہیں اور اندر جی بتاتے ہیں کہ میں حیران ہوں آج بھی کہ اتنی صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے کسی انسان میں ایک بار وہ میری چھت پر آئے تو میں نے ان سے کہا استاد میرے پاس یہ دو کبوتری اور پانچ کبوتر جو ہیں یہ بڑے ہی ڈھیٹ اور نکمے ہیں انہیں جب جب اڑاتا ہوں گھر کے دو یا تین چکر لگا کر بیٹ جاتے ہیں اور میرے جو اڑان والے کبوتر ہیں انہیں آسمان سے بلانے اتارنے کے لیے میں نے رکھ رکھا ہے یہ بالکل بھی نہیں اڑتے ہیں کیا ان کی اڑان بڑھ سکتی ہے استاد بھوندے میاں نے کہا بیٹا یہ تو نہیں اڑیں گے لیکن تم کہو تو ان کے بچے میں تمہیں اڑا کر بتا سکتا ہوں بیٹا یہ ضروری نہیں جس کا باپ سلطان نہ ہو اس کا بیٹا بھی سلطان نہیں بن سکتا اور استاد بولے یہ نر کبوتر پکڑو اور وہ جو پانی کی کونڈی پر بیٹھی ہے وہ کبوتری لے لو اور جوڑا ڈال دو اور اس کے بچے نہیں اڑیں تو مجھے ضرور بتانا اور میں نے اس کے نو بچے لیے اور وہ نو کے نو ہر بازی میں شام کو پانچ بجے بعد ہی بیٹھے میں نے سوچا استاد آئیں گے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ انہوں نے ان نکٹے اور ڈھیٹ کبوتروں میں کیا دیکھ کر جوڑا لگایا مگر استاد پھر کبھی نہیں آئے اور ایک دن خبر ملی کہ استاد خلیق اللہ عرف بھوندے میاں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں آپ کا انتخال ہو گیا صاحب زدہ استاد بھوندے میاں نے خوب کبوتر اڑائے اور خوب بازیاں کی اور اناموں سے نوازے گئے ان کے شاگردوں نے بھی بڑا نام کمایا کبوتر پروازی میں استاد بھوندے میاں نے اپنی حیات زندگی میں مرہوم استاد منہ خان بسم اللہ ہوتل کو اپنی پگڑی دے کر استاد بنایا اور انہوں نے بھی بڑا نام کیا اس وقت ان کے شاگرد رہے زفر بھائی فرید بھائی شکیل بھائی اور بھی بہت نام ہیں جو کہ میں لے نہیں پاؤں گا اور استاد منہ کے بعد استاد شاہید جو کہ حیات ہیں اور استاد شاہید آج بھی بازیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور استاد بھوندے میاں کا نام روشن کیے ہوئے ہیں جو کہ بڑا جانا مانا نام ہیں استاد شاہید نے بھی کافی انعامات اپنے نام کیے جس میں راجستان پیجنز فلائنگ ٹورنمنٹ میں پارٹسپیٹ کیا جس میں پندرہ کبوتر اڑائے گئے اس میں استاد شاہید کے گیارہ کبوتروں نے ایک سو دو گھنٹے اکتیس منٹ فشٹ پرائز لیا اور راجستان چیمپین کا خطاب بھی اپنے نام کیا اور استاد بھوندے میاں کی بنائی نسلیں آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ اپنی عمر تمام کر دیتے تھے شوق کے لیے استاد بھوندے میاں ہر قسم کی نسلوں کے دیوانے تھے جس میں باجرے کلمویں اور اودے کبوتر خاص تھے چلیے تو دوستوں آپ مجھے اجازت دیں یعنی کہ رزوان علی صابری کو آپ اجازت دیں اور اگر آپ نے جے پوٹوں اکپیجنس چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طریقے کی جانکاریاں ملتے رہیں کبوتر پروازی سے ریلیٹیڈ تو دوستوں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں تو دوستوں اللہ حافظ گود بائی نمشکار پھر ملیں گے کسی اور قصے کے ساتھ